ایک برد دوبارہ آپ کو براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں جہاں سربراہ تحریک لبیک خادم حسین رزویک کی نماز جنازہ کی تیاریاں جاری ہیں گریٹر اقبال پاک کے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں نماز جنازہ کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر پہنچی ہے اس وقت بیورو چیف جیو نیوز لاہور رئیس انساری صاحب ہمیں ٹیلی فلائن پر جوائن کر چکے ہیں اسے مزید ڈیٹیلز حاصل کرتے ہیں جی رئیس صاحب بالکل جی جو تحریک لبیک کے سربراہ ہے علامہ خادم حسین کی ان کا چست خاکی جو ہے وہ گریٹر اقبال پاک پہنچ گیا ہے اور جو جنازہ ہے وہ فلائن پر بجھائے جائے گا یہاں ایک جو لوگ ہیں ان کی بہت بڑی تعداد موجود ہے اس جو گریٹر اقبال پاک میں سفے سفر بندی کی جا رہی ہے اور جو جنازہ تائم جو رکھا گیا تھا وہ دس بجے رکھا گیا تھا لیکن کیونکہ جنازہ کے ساتھ بھی ایک بڑی تعداد ساتھ آ رہے تھی ان کے جنازہ کے ساتھ اور جس کی وجہ سے جنازہ جو ہے وہ پہنچنے میں ٹائم لگا اور اس جو ہے ان کی جست خاکی جو ہے علامہ خادم حسین رزوی کی وہ پہنچ چکے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ ابھی تیاری کی جا رہی ہے کہ ان کے نماز جنازہ کی لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں وجود ہے ہر طرف وہ لبیگ یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں تمام کے انتظامات مکمل ہیں اور جو ہی اب یہ جنازہ شروع ہوگا پھر اس کو دکھا ہے اس کو شروع کر دیا جائے گا اچھا رئی صاحب جس طرح ایک جلوس کی شکل میں ان کا جست خاکی یہاں پر لائے گیا تھا اسی طریقے سے واپس جائیں گے اور پھر ان کی تتفین کہاں ہوگی بالکل اسی طریقے سے جو ایک روٹ دیا گیا تھا شہر کے اندر سے ان کو لائے گیا ہے جو ان کا جست خاکی ہے اب جو ان کو لے جائے گا وہ ایک روٹ نیا دیا گیا ہے وہ روٹ یہ ہوگا کہ انہیں لے جائے گا رنگ روڈ کے ذریعے اور ان کی تتفین جو ہے ملتان روڈ پر ہی جہاں وہ مقصود کی گئے جگہ مسجد کے پاس وہ ہی ان کی تتفین کی جائے گی اور اس کے نماز جنادہ کے فوراں بعد انہیں جو جست خاکی اس کو لے کر جنادہ سے نماز لے جائے گا جہاں پر انہیں لپن کرنا ہے بہت بہت شکریہ رئیس انساری ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے سربراہ تحریک لبیخ خادم حسین رزوی کی نماز جنازہ کی تیاریوں کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جزد خاکی ان کا یہاں پر پہنچا دیا گیا ہے اب سے کچھ دیر بعد نماز جنازہ آدھا کی جائے گی گریٹر اقبال پاک میں نماز جنازہ کا انتظام کیا گیا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد نماز جنازہ آدھا کر دی جائے گی گریٹر اقبال پاک میں نماز جنازہ کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے صبح دس بجے کا ٹائم دیا گیا تھا لیکن جیسا کہ جلوس کی صورت میں کافی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے اور اس کے بعد ایک ایمپلنس میں ان کا جزد خاکی یہاں پر لائے گیا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد جب نماز جنازہ آدھا کر دی جائے گی تو دوبارہ امکانات یہیں کہ اسی صورت میں اسی جلوس کی صورت میں بڑی تعداد میں جب لوگ موجود ہوں گے تو ان کو لے جائے جائے گا اور ملتانور پر واقعی جو ایک مخصوص جگہ ہے وہاں پر ان کی تتفین کی جائے گی تحریک الہبی کے سربرا چون سالہ ممتاز عالم دین علامہ خادم حسین رزوی جمعیرات کی شام انتقال کر گئے تھے وہ سے پہلے گزشتہ چند روز سے بخار میں مبترہ تھے تیز بخار اور سانس اکھڑنے کی وجہ سے انہیں شیخ زید ہاؤسپٹل اسی دن منتقل کیا گیا تھا لیکن انہیں دل کا دورہ پڑا جو جان لے وہ ثابت ہوا تھا